سٹوڈنٹس آج ہم ایسٹ مارکیٹس اکلیبیم کی بات کریں گے اور اس کے لیے ہماری سمپلیفائنگ ایسٹ ہی یہ ہے کہ ہم انڈیویجیل بیہیویرز کو ایگریگیٹ فارم میں لیں گے اب یہ جانتے ہیں کہ ایگریگیشن کی جو ایسٹ ہی ہے یہ ہماری ایکانومی وائز جو ہم ایز ای ہول جو انیلیسز کرنا چاہتے ہیں اس کو بہت فیسلیٹیٹ کر دیتا ہے اور ہم جو غیر ضروری ڈیٹیلز ہیں ان میں نہیں کھو جاتے ہم اوورال ایکانومی کے ایز ای ہول بیہیویر کو ان ایڈیویرز کی بنیاد پر ہم بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں تو یہاں ہم ایڈیویرز یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں ایسٹس بتایا تھے دو طرح کیا ہوتے ہیں فائنانچل ایسٹس اور ریال ایسٹس تو ایسٹس مارکیٹ میں ایکچلی یہ تمام فائنانچل اور ریال ایسٹس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو ہم عظیوم کرتے ہیں کہ یہ سارے ایسٹس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم منی اور دوسرے میں نون مانیٹی ایسٹس اوکے سو منی کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں نون مانیٹی ایسٹس کی تو بہت ساری فارمز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جو ایسٹ ہے اس کی ڈیمنٹ جو ڈیپینڈ کرتی ہے کون سے کریکٹر سٹکس پر اس کی لیکویڈیٹی پر ایکسپیکٹر ریٹرن پر ڈیپینڈ کرتی ہے رسک پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کے میچوریٹی ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہم ڈیٹیل میں چیزیں پڑ چکے ہیں تو ہم عظیم کر رہے ہیں کہ ہم دو گروپ بنا رہے ہیں ایک میں منی ہے اور منی میں جو تمام اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں وہ ویڈرسپیکٹو ریٹرن اور ویڈرسپیکٹو ریسک اور لیکویڈیٹی وہ سیم ہیں اور اسی طرح سے نورمنٹی ایسٹس بھی جو ہیں وہ سیم ہیں اپنے ان کریکٹرسٹرکس کے اعتبار سے سو منی میں آپ جانتے ہیں ہم کرنسی شامل کرتے ہیں اور چیکنگ اکاؤنٹ جن کو ہم transaction purposes کے لیے نارملی یوز کرتے ہیں اور منی پر جو انٹرسٹرٹ ہے اس کو ہم ڈی نوڈ کر رہے ہیں آئے ایم کے ساتھ آئے انٹرسٹرٹ اور ایم جو سپرسکپٹ ہے یہ منی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو ہم ڈی نوڈ کر رہے ہیں کیپٹل ایم کے ساتھ نون منیٹی ایسٹس جیسے میں نے بتایا اس کی تو بہت ساری ورائٹی سٹرکس بانڈ لینڈ بہت ساری فردر ان میں ٹائپس ہیں تو یہ تمام ہم نون منیٹی ایسٹس میں شامل کر رہے ہیں اور نون منیٹی ایسٹس پر جو انٹرسٹرٹ ہے اس کو ہم آئے سے ڈی نوڈ کرتے ہیں سمال آئے سمال آئے اس دنمیلر انٹرسٹرٹ اور اس کو آئے سے ڈی نوڈ کرتے ہیں آئے سے ڈی نوڈ کرتے ہیں پائی سے ڈی نوڈ کرتے ہیں یہ دیفنیشن ہیں پہلے بھی ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں تو ایسٹس مارکیٹ میں اب ہم نے اس ایگریگیشن ادمشن کو یوز کرتے ہوئے تمام ایسٹس کو دو گروپس میں ہم نے تقسیم کر لیا ایک گروپ میں منی ہے اور دوسرے گروپ میں باقی تمام ہے جن کو ہم نون منیٹی ایسٹس کہہ رہے ہیں اور ایک گروپ میں جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف منیز ہیں اور دوسرے میں جو نون منیٹی ایسٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ ہم مضیم کرتے ہیں کہ بس اب ایک جیسے ہیں اور ان پر انٹریسٹریٹ اپنے کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اس لیے ان کا انٹریسٹریٹ بھی ایک جیسے ہیں اوکے سو نون منیٹی ایسٹ منیٹی منی کی سپلائے آپ جانتے ہیں سینٹرل بینک کرتا ہے اس کو بھی ہم ازیم کر رہے ہیں کہ وہ فکس ہے ایٹھنی پرٹیکلر پوائنٹ ٹائم اور سیمیلرلی نون منیٹی ایسٹس کی جو سپلائے ہیں یہ بھی فکس ہے کسی پرٹیکلر پوائنٹ ٹائم میں تو یہ بھی ریزنیبل ایسٹن ہے اوہر ٹائم آبیسلی نون منیٹی ایسٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہت ایٹھنی پرٹیکلر پوائنٹ ٹائم ہم ریزنیبلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ فکس ہے اوکے ناو ایسٹ مارکیٹ ایکلیبریم اکرس ون قانٹیٹی آف منی سپلائیڈ ایکوالز قانٹیٹی آف منی دیمینت ہم ایسٹ مارکیٹ کے دو حصے ہوگی ایک منی اور دوسرا نون منیٹی ایسٹس سو اگر منی مارکیٹ ایکلیبریم میں ہوگی منی ڈیمینڈ اور منی سپلائی ایکل ہوگی تو دوسری مارکیٹ جو نون منیٹی ایسٹس کی ڈیمینڈ اور سپلائی بھی آٹومیٹیکلی ایکلیبریم میں ہو جائے گی اس کو ہم دیکھتے ہیں منی ڈیمینڈ ایک انڈویجول کی اگر ہم بات کریں تو ایم ڈی کسی موڈی تو ایم ڈیمینڈ کسی موڈا نون منیٹی ایکٹس ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل آپ اس کو کریں گے تو ٹوٹل نومینتی ویلت آف ٹوٹل نومینتی ویلتھ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے کچھ پارٹ اس کا وہ اندہ فارم آف منی رکھ رہا ہے اور باقی نون منیٹی ایسٹس کی فارم میں رکھ رہا ہے اکی؟ سو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم تمام individuals کی money demand اور non-monetary assets کی demand کو aggregate کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس economy کی aggregate demand آ جائے گے سو small M تھا individuals کی money demand and capital MD is the total money demand of the economy یعنی تمام individuals کی money demand کو ہم add up کریں گے تو we are denoting it by this دوسرا یہ مدید مدی اور مدید زیادہ مدید now mدید تیسے نمدین پاس 검نید رو سے اگر گرفتے ہیں اور سو پر ایک انداری مدید روز کے مدید اس لیست دوسرا یہاں اید تیسے دوسرا ، مدی پاس نمد این دوسرا demand of money and non-monity assets whereas on the supply side economy میں total money کتنے ہم available ہے اس کو ہم M سے denote کر رہے ہیں اور non-monity assets کتنے available ہیں ان کو ہم NM سے so this is the total supply of assets in the economy okay so اگر ہم equation B کو A سے minus کریں تو کیا صورتحال ہوگی ہم M D سے M minus کر رہے ہیں okay M D minus M یہ کیا ہوگا this will be the you can call it excess demand of the money market M D is the demand of money M is the supply of money so M D minus M اگر یہ number positive ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ demand زیادہ ہے supply سے so this will be the excess demand of money in the asset market and similarly second جو پرنتیسیز میں terms ہیں M M D minus M M M M M M D is the total demand of non-monity assets and M M is the total supply so یہ جو difference ہوگا this will give you the total excess demand in the non-monity assets market okay so یہ total excess demands money market کی or non-monity assets کی ان دونوں کا total must be zero okay تو اس کے انتیجے میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر money market equilibrium میں ہے یعنی M D is equal to M یہ اگر اس کا انسر اگر zero ہے تو second non-monity assets بھی automatically equilibrium میں ہو جائے جو میں نے یہاں شروع میں بات کی تھی کہ ہماری assets market کو ہم نے دو جیسوں میں divide کیا تو اگر اس کا ایک پارٹ equilibrium میں ہوگا تو اس سے automatically دوسرا پارٹ بھی equilibrium میں ہو جائے گا تو اگر money market equilibrium ہے money demand or supply equal ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ non-monity assets کی market بھی equilibrium میں ہوگا اور تمام asset market as a whole بھی equilibrium میں ہوگا so excess demand for money md minus m this is excess demand for money plus excess demand for non-monity assets okay so their sum must be equal to zero so if money supply equals money demand non-monity assets supply must equal non-monity asset and the entire asset market will be in equilibrium okay so the asset market equilibrium condition money market equilibrium money demand and money supply equilibrium in equilibrium so you have left hand side M over P real money supply we have real terms and nominal terms and both we have real terms left hand side we have real money supply and on this right hand side this is the real money demand so when we together we have asset market as a whole equilibrium in and in equality directly money market to equilibrium in the real money supply is equal to the real money demand this variable on that M is nominal money supply and it is determined by the central bank expected inflation we assume that it fixed and we have to talk about this justification but for now we are assuming it is fixed and M economy is at its full employment level so full employment level per labor market employment level determine and employment level production function incorporate so you have total output level determine so y is also determined by the labor market and the production function so y is also given so given by y jab given hooga to goods market me here goods market per chuk is equilibrium interest rate real interest rate determine real interest rate rate to decide saving or decide investment to real interest determine ہو جائے تو اس equation پر دوبارہ ہم غور کریں تو اس me variable کون 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 سے تھے m یہ کہاں سے determine ہو رہا ہے center bank اس کے value determine y ہم نے دیکھا کہo determine ہوا ہماری ہے جو ہے full employment level ک labor market production function سے determine اور expected inflation کے بارے رہے اور r ڈ پریس لیول ہم نے لاسٹ ایکویشن میں دیکھا کہ تمہام ویریابلز ایم وائی آر اوکے ان ایکسپیکٹڈ انفلیشن وہ سب پر ہم نے بات کی وہ جب سب فکس ہو جائیں گے تو اس سے پی بھی ڈیٹرمن ہو جائے گا اوکے سو ویڈ آل ادر در ویریابلز دیٹرمند ایسٹ مارکیٹ ایکلیبیلیم کنڈیشن ویڈیٹرمندہ پریس لیول ری وو آپ کو ری ویڈ کریں گے تو وہاں سے پی کو آپ دیفائنڈ کر سکتے ہیں م بولی ایسٹ کلی ن Whether you can get a rightえる so price level is the ratio of the nominal money supply to the real money demand for example if for the given value of this nominal money demand if this money supply doubles state bank central bank اس کو double کر دے پہ تو اس کا price level پر کیا impact ہوگا وہ directly وہ بھی double ہو جائے گی so there is a direct and proportional relationship between P price level and the money supply for a given value of the money demand okay so یہاں سے آج ہم نے assets market equilibrium کی بات کی اور اس میں ہم نے finally یہ دیکھا کہ price level کا اور nominal money supply کا کیا relationship ہے thank you very much